خوش آمدین دجال کہاں ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ نو کی روایت اس حدیث کے بعد کہ وہ جزیرے یا سمندر میں ہے کئی علماء نے دعویٰ کیا کہ وہ مقام صرف اور صرف پرسرار برمودہ ٹرائنگلی ہو سکتا ہے جو کہ بہر اوکینوس کے مغرب اور امریکہ کے ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق میں واقع ہے یہ مغرب کی جانب خلیج میکسیکو سے جنوب میں جزیرہ لیورٹ اور پھر شمال میں برمودہ تک تین سو جزائر کا مجموعہ ہے جس کی آبادی پینسٹھ ہزار نفوس پر مشتمل ہے اکثر جزائر غیر آباد ہیں اور صرف بیس جزیروں پر انسان بستے ہیں گزرے چار سو سالوں سے لوگوں نے وہاں جا کر آباد ہونے کی کوشش کی لیکن چونکہ وہاں ماضی میں انتہائی ناقابل یقین حادثات و واقعات رونما ہو چکی ہیں اس لیے تمام تر جدید سائنسی یقین دیانیوں کے باوجود اکثر جہازوں کی تیاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس علاقے سے دور رہ کے سفر کریں اور اگر مسافر جہاز کی روستس سے یہ پوچھیں سفرش انہوں نے سے پہلے کہ کیا جہاز برمودہ ٹرائنگل پر سے گزرے گا تو عموماً جواب ملتا ہے کہ نہیں حالانکہ کئی جہاز ہر روز بغیر کسی مسئلے خیر آفیت سے اس کے اوپر سے دور جاتے ہیں اٹھارہ سو تیرہ میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر ایرون بر کی بیٹی تھیوڈوسیا جو کہ جنوبی کیرولینہ کے گورنر جوزف ایلسٹون کی بیوی بھی تھی اس برمودہ ٹرائنگل میں غائب ہوئے جو وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہدور کشتی پیٹریوٹ میں سوار ہوکے نیو یوک جا رہی تھی پیٹریوٹ کا کپتان اس وقت دنیا کا بہترین کپتان مانا جاتا تھا امریکن وائز پریزیڈنٹ نے تمام تر وسائل اپنی بیٹی کی تلاش میں جھونکی لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا اور پھر اگلی سال یعنی اٹھارہ سو چودہ میں امریکی بحری بیڑے کا ایک اور مشہور جہاز ویسپ اس کو بھی برمودہ ٹرائنگل نگل گیا اس کا کپتان ایک ہیرو کے طور پر پوری دنیا میں جانے داتا تھا بہت معروف شخص تھا اور پھر جہازوں کے غائب انہیں کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا ایک اور جہاز برمودہ کے پانیوں پر اس طرح تیرتہ ملا کہ اس کے تمام مسافر اور کپتان غائب اور کھانے کی میزوں پر کھانا اس طرح لگا ہوا تھا گویا مہمان کھانا کھاتے کھاتے اچانک کسی کام سے اٹھ کے گئے ہوں کسی حادثے کا کوئی نشان نہیں تھا یہ جہاز کیرال دیرنگ تھا اور یہ پھر اسی حالت میں تیرتہ تیرتہ آکھے ساحل پر ریپ میں پھن گیا اور ایک ایسا ہی جہاز ایس ایسٹیل برمودہ کے سمندر میں بغیر مسافر اور عملے کے تیر رہے اور زیادہ تاجب کی بات یہ کہ ایک عرصے تک اسے ریکارڈ میں غرق دکھائے داتا رہا کیا جی بات ہے کہ ایک ڈوبا ہوا جہاز پھر ساتھا ہے سمندر پہ اُبر ہے اٹھارہ سو پچاس تک اس علاقے میں تقریباً پچاس بیری جہاز غائب ہو چکے تھے اور پھر انیس سو پینٹالی سے یہاں تیارے بھی غائب ہونا شروع ہو گئے اور یہ تب ہوا جب فلوریڈا سے دس بمبار تیارے تربیتی پرواز کے لیے اڑے واپس آگئے اور دو غائب پھر پانچ مزید تیارے اسی سال غائب ہو گئے اور ان کو ڈھوننے کے لیے جو تیارہ گیا وہ بھی غائب ہو گیا امریکی بحریہ اور جیوگرافک بوجھ اس میں برمودہ ٹرائنگل کے لفظ موجود ہیں ان کے ڈکشنری میں کئی سائزہ یہاں غیر معمولی واقعات یا پیرانورمل ایکٹیوٹیز سے مکمل طور پر انکار کرتے ہیں اور انہوں کا کہنا ہے کہ تمام جہازوں اور تیاروں کے ساتھ معاملات بلکل ویسے ہی رہے جیسا کہ دوسرے تیاروں یا جہازوں کے ساتھ دوسرے علاقوں ہیں جبکہ کئی سائزہ غیر معمولی واقعات کی وجہ اس علاقے میں ابنورمل میگنیٹک ویوز یا غیر معمولی مکناطیسی شعہوں کی موجودگی اور نتیجہ تن کتب نمہ یا کمپاس کی خرابی دیا جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں جنم لیتے غیر معمولی زلزلے ان سرکش موجوں یا سکریمز کو جنم دیتے ہیں جو کہ جہازوں کو اس قوت سے اپنے جانب کھینچتی ہیں کہ وہ چند لمحات میں کہیں تہہ میں جا کے گم ہو جاتے ہیں اور انہی وجوہات کی منیاد پر جنم لیتے جھٹکوں سے فضاء میں اُڑتے جہاز اور ان کے پائلٹس اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں اور مکناطیسی شعہوں کے باعث سمندر انہیں پلی کر لیتے ہیں تاریخ صفات میں منگول حکمرہ قبلائی خان کی دو ناکام کوششوں کا بھی تذکر آتا ہے جو اس نے تیرنی صدی میں جاپان پر قبضے کے لیے کینے ہیں لیکن ان کوششوں میں اس کے بحری جہاز کہیں پانیوں میں غرق ہو گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ چالیس ہزار فوج قبلائی خان کی ان جہازوں میں تھی یہ جگہ بحر القاہل میں ٹوکیو سے سو کلومیٹر دور میاک جزیروں کے گرد بیان ہوتی ہے اور اس جگہ کو شیطانی سمندر یا دیول سی یا پھر ڈرائگنز ٹرائنگل بھی کہتے ہیں لیکن اس نظریہ یعنی اس علاقے کی غیر معمولی ہونے کی تردید بھی سائنس دان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی بڑا جہاز یا تیار یا غائب نہیں ہوا بلکہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں مکناطیسی شواؤں کی وجہ سے ڈوبتی رہتی ہیں لیکن مسئلہ وہی کہ سانیہوں کی وجہ اور پھر جوابی دلائل اور پھر نئے نظریہ دنیا کے ان دو بڑے سمندروں یعنی بحر اوکیانوس کے برمودہ ٹرائنگل اور بحر القاہل کے ڈرائگنز ٹرائنگل کے بارے میں نہ صرف معفوق الفطرت واقعات ہم رو سنتے ہیں بلکہ چند لوگوں کے نزدیک ان دونوں جگہوں کا آپس میں بھی ایک ناسمجھ آنے والا تعلق موجود ہے کوئی ایسا راز جو رحمانی نہیں شیطانی ہے کہ وہاں جہازوں کے کتب نمہ یا کمپاس کام کرنا چھوڑ دے نہ صرف جہاز ڈوب جاتے ہیں بلکہ ڈوبے جانے والے جہازوں کا دوبارہ تیرنا اس کی کوئی واضح دلیل نہیں دیتا سکتی ہے اس لئے تحقیق کو ہر بار سازشی نظریہ کا نام دے کے روک بھی آ جاتا ہے حضرت تمیم داری کے حدیث کے مطابق اگر دجال کسی جزیرے میں قید ہے تو اسے کسی بات پر شدید غصہ آئے گا اور وقت مقررہ پر وہ تمام بندھن توڑ کر تیش کی حالت میں باہر نکلے گا یہ وہ وقت ہوگا جب تمام مسلمان ملک شام میں مسجد اموی میں امام مہدی کے پیچھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز کی تیاری کر رہے ہیں اور تب ہی توریت اور انجیل کی روایات کے مطابق غاروں میں سوئے اضحاب کہف پی جاگ اٹھے گی اور مسلمانوں کی طرف بڑھتے دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے دجال کے لشکر میں ستر ہزار افراد بیان ہوتے ہیں جو غیر معمولی طاقتوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی طرف بڑھے گا لیکن کیا اس جنگ سے پہلے وہ حیقل سلمانی تیسری بار تعمیر کر کے ایک بڑی یہودی سلطنت دنیا میں بنا چکا ہوگا کیونکہ تب ہی تو اسے ستر ہزار کا لشکر اپنا باشا تسلیم کرے گا تو کیا حیقل سلمانی کی تعمیر کے لیے مجید اقصہ بھی شہید ہو چکی ہوگی کیا یہ بھی آخر الزمہ میں لازم ہے مجید اقصہ کا مستقبل اپنا دوستو رشید آروں گردو نواہ کے لوگوں کا سپر خیال اکھیے گا اللہ حافظ